آج ویلیم شکسپیر کے ڈراما The Tragedy of Hamlet Prince of Denmark کی اردو ٹرانسلیشن کا پارٹ ٹو ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں ڈراما کے پہلے حصے کا اردو ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا آج اس ڈراما کے اردو ٹرانسلیشن کا دوسرا پارٹ ہے اور اس پارٹ کا نام ڈسکلوزر یا انکشاف کا نام دے سکتے ہیں آپ کہ جس میں پرنس ہیملٹ کو ڈسکلوز ہوتا ہے کہ کیا واقع ہوا تھا اور کس طرح سے اس کا باپ قتل ہوا کیسے اس کے چچا نے اس کو مارا اور وہ تخت پر قابض ہوا شام ہیملٹ خوریشیو اور ایک محافظ آدھی رات تک بھوت دیکھنے کے لیے پہلا دیتے رہتے ہیں رات تاریخ سرد اور پرسکون تھی دور سے انہیں موسیقی اور کہگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی ملکہ اور بادشاہ زیافت سے لطف اندوز ہو رہے تھے اچانک قریشیو نے شہزادے کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے آقا وہ دیکھیں وہ وہ ادھر ہی آ رہا ہے سپیڑ یعنی روح ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوا تھا ہیملٹ فوراں پہچان گیا کہ یہ اس کے والد کی ہی روح ہے وہ حیران اور متجسس تھا ہیملٹ جذبات سے چلا اٹھا تم اپنی قبر چھوڑ کر کیوں آئے ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں مجھ سے بات کرو مجھے جواب دو لیکن بھوت جواب دینے کی بجائے اسے اشارہ کر کے چلا گیا کہ وہ میرے ساتھ آئے حریشیو خوف زدہ ہو گیا اس نے شہزادے کو بھوت کی بات ماننے اور اس کے ساتھ جانے سے منح کرنے کی کوشش کی لیکن ہیملٹ کسی بات کی پروہ کیے بغیر اس سپیٹ کے تاقب میں چلا گیا وہ سپیٹ کوئی بات سنانا چاہتی تھی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو اسے بھوت کے ساتھ جانے سے روک سکتی تھی یہاں تک کہ اگر وہ بھوت اسے جہنم میں بھی لے جاتا تو ہیملٹ اس کی بات مان لیتا ہیملٹ نتائج کی پروہ کیے بغیر اس سپیٹ کے پیچھے چلا گیا جو کہ سیاہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا جب ہیملٹ اور سپیٹ بلکل تنہا تھے تو بھوت نے ہیملٹ کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر بات کرنے لگا اس کی باتوں نے نوجوان شہزادے کے خوف زدہ کر دیا اس نے ہیملٹ کو بتایا کہ اس کے مردہ باپ کا بھوت تھا اور اس کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ اسے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا بھوت افسوس سے چلایا ہیملٹ مجھے باپ میں ایک سانپ نے دسا تھا اور وہ سانپ آج تاج سجائے اس ملک کا بادشاہ بنا بیٹھے ہیملٹ چلا اٹھا میرا چچا سپیٹ کے چہرے پر پھیلے گہرے غم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہیملٹ کا اندازہ بلکل درست تھا شہزادے نے کہا میں جانتا تھا یہ حرکت وہی کر سکتا تھا کلوڈیس نے ہی اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا وہ تخت اور ملکہ دونوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا ایک دن جب بڑا بادشاہ باغ میں سو رہا تھا تو کلوڈیس چکے سے باغ میں آ گیا اور بادشاہ کے کان میں زہر ڈال دی اور یوں بادشاہ ایک عذیتناک موت کا شکار ہو گیا پھر بھوٹ نے کہا اے میرے عزیز اب تمہارے والد کو جنت نہیں مل سکتی کیونکہ وہ گناہوں کی توبہ نہیں کر سکا تھا اور وہ گناہوں کی عروض پر تھا اس لیے اسے جہنم کی آگ میں ہی جلنا پڑے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں ہر حال میں کلوڈیس سے اپنے باپ کی اس عذیتناک موت کا انتقام لینا ہوگا مجھے سکون دلانے کی خاطر میری مدد کرو پھر اس روح نے ہیملٹ کو تعقید کی لیکن ایک بات یاد رکھنا اپنی ماں کو ہرگز کچھ نہ کہنا اسے کوئی تکلیف یا نقصان مت پہنچانا اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا اسے اپنے کیے کی سزا اس کے ضمیر اور خدا سے مل ہی جائے گی یہ کہہ کر وہ روح وہ بھوت وہ اسپیٹ غائب ہوگی بھوت کی باتوں نے ہیملٹ کو دہلا دیا ہیملٹ آسمان کی طرف دیکھنے لگا اس نے اہد کر لیا کہ اب وہ بھوت کی باتوں پر عمل کرنے اور اپنے والد کے قتل کا انتقام لینے کے سوا کچھ بھی نہ سوچے گا اور نہ کچھ کرے گا لیکن جیسے جیسے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اسے بار بار اپنی ماں کا خیال آتا اسے اپنی ماں کے شاہی کرنے سے بے حد دکھ پہنچا تھا اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے بھی شادی اس کے باپ کے قاتل سے ہی کی تو اس کے لیے اپنی ماں کو معاف کرنا ناممکن لگتا تھا جب ہریشیو شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا وہ ہریشیو کو نیم پاگل سا لگنے لگا ہیمنٹ نے اپنے دوست اور محافظ سے اہد کر لیا کہ وہ رات ہونے والی کسی بھی بات کا ذکر کسی بھی شخص سے نہیں کرے گا وہ یوں سمجھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پھر ہیمنٹ نے اپنے دوست ہریشیو کو بتایا کہ آج کے بعد بلکہ ابھی سے وہ پاگل ہو جانے کا ڈھونگ کرے گا اور اس کے پاس ایسا کرنے کا ایک واضح جواز بھی موجود تھا تاہم ہیمنٹ نے اپنے دوست کو بھوت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی اور آج کی اردو ٹرانسلیشن ویلیم شیکسپیر کے ڈراما ہیمنٹ کی اور انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس ڈراما کی ٹرانسلیشن تیسرے شکل تیسرے پارٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا Thank you very much